عمران خان عمران خان پاکستان موانگی نمبر 804 موانگی نمبر 804 موانگی نمبر 804 میں دوبارہ ہوں گا اسے بڑھ کے ہوں گا اس عباب کی طاقہ سے ہوں گا اور تمہارے سے پوچھوں گا کہ تم نے آئین توڑا ہے تم نے آئین شکری کی ہے تم آرٹیکل چھے کے مرتقب ہو اور تمہیں یہ جواب دینا پڑے گا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اس بلیک پیلی میں ہمیں نائل کر دو کہ ہم لانت بھیجتے ہیں ایسی کرسیوں پر جو ہمارے نظر یہ کیسے کہ اب ہماری برداش ختم ہو چکی ہے اگر یہ مسائل حل نہ کیے گئے تو یہ جو ہمارے اوپر مدعی بھی خود بنے ہوئے ہیں گواہ بھی خود بنے ہوئے ہیں جج بھی خود بنے ہوئے ہیں نہ ہو بھئی ہمارے پر ڈالا ہوئے ہیں کہ ہم نے پوچھا تھا کہ نہیں ہے کسی سے کہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں ہر ایک دپارٹمنٹ نے کی ہیں ہر ایک افسر نے کی ہیں ہر ایک پولیس میں ہر ایک ذلے اور ہر ایک تھانے میں ہوئی ہیں ہم نے اوف تک نہیں کیا کیوں؟ کہ ہمارا ایک ضرف تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر سب سے پہلے تو میں اس ایوان میں موجود تمام جو مذہب ممران ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح سے آپ نے بجٹ کے اقلاعات پر شرکت کی اپنی تجاویز دی اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو تجاویز آپ نے دی ہیں انپوٹ دیا ہے انشاءاللہ روان سال میں اس کے اوپر انشاءاللہ مدرامت ہوگا ان کو سامنے رکھ کر ہی مزید جو فیصلے ہیں اسی ایوان میں ہی ہونے ہیں انشاءاللہ ان کو دیکھا جائے گا پرکھا جائے گا اور انشاءاللہ جو بھی پوزیٹیو چیزیں ہیں ان کو شامل کیا جائے گا کچھ یہاں پہ بات ہوئی بار بار بجٹ کے حوالے سے کہ جی بجٹ پہلے کیوں پیش کیا گیا تو اس حوالے سے میں اتنا ہی کہوں گا کہ جب ہمیں آئین نے اجازت دی ہے اس چیز کی کہ ہم بیاسی حتی طوبہ اپنا بجٹ پہلے پیش کر سکتے ہیں اور ہم اس کے لئے تیار تھے اور اپنی تیاری ہماری مکمل تھی اور جو حالات چل رہے ہیں شاید ابھی فیڈرل گورنمنٹ بجٹ شاید جو ٹائم دیا ہے اس پہ شاید وہ نہ پیش کر سکیں اور ہم نے جو سر بجٹ کو رکھا ہے اپنا تو ہم نے گیارہ ہزار ایک سو عرب کے حساب سے رکھا ہے ہم نے اس کو ایسا نہیں رکھا کہ ہم نے کوئی ایسا بجٹ پیش کر دیا کہ ہم اور اور ابو چلے گئے اور اس سے کل کو جو فیڈرل گورنمنٹ کا بجٹ آئے گا تو ہمارے میں فرق پڑے گا بلکہ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں یہاں پر کہ جو ایم ایس کے ساتھ بات چیت ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کا جو ٹارگیٹ ہے وہ تقریباً کوئی بارہ ہزار ارب سے بھی زیادہ ہے تو اس حساب سے جو ہم نے بجٹ رکھا ہوا ہے تو ہمیں مزید بھی بہت زیادہ پیسہ اس کے اوپر آنا ہے انشاءاللہ اور ہمارا بجٹ جو ہے وہ ایک عوامی بجٹ ہے انشاءاللہ بہترین بجٹ ہے اور میں سب کو یقین دلاتا ہوں اس بات کا کہ اس بجٹ پہ فیڈرل گورنمنٹ کے بجٹ آنے کے بعد کوئی بھی چیز کم نہیں ہوگی بلکہ انشاءاللہ مزید بڑھے گی تو یہ پریشانی کوئی نہ آلے اس بات کی دوسری بات یہ ہے کہ سر جب عمرال خان صاحب کی حکومت تھی تو آخری دو سالوں کی جو ہماری گروث ریڈ تھا وہ 6.2 تھا انفرچولیٹی اس کے بعد ریجیم چینج ہوا اور ریجیم چینج ہونے کے بعد ایک پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی اس کے بعد ایک اور گورنمنٹ بنی پتہ نہیں انٹیرم تھی یا پتہ نہیں کونسی گورنمنٹ تھی انٹیرم تو لگ نہیں رہی تھی کیونکہ آئین کو توڑ کے بیٹھے رہے اتنے عرصے تھا کہ وہ فیصلے کرتے رہے وہ فیصلے کہیں سے بھی انٹیرم گورنمنٹ والے نہیں تھے اور اس وقت حالت یہ آ چکی ہے کہ جو دو سال کا اگر آپ ریشیو نکالیں تو توٹل جو گروث ریٹ ہے 1% پہ آ چکی ہے اب یہ نہ ایلی یہ جو ملک کے ساتھ ایک ظلم ہوا ہے اور جس نے کیا ہے تو اس کے بارے میں ہمارے بڑے تفہوزات ہیں اور میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ آخر اتنی مہنگائی کرنے کے بعد کہ بجلی اتنی زیادہ مہنگی کی گئی گیس اتنی مہنگی کی گئی پیٹرلیتہ مہنگا کیا گئی یہ پیسہ جا کہاں رہا ہے کوئی تو یہ پوچھے اور ہمیں پوچھنے کے حق رکھتے ہیں کہ یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے آخر اور یہ پیسہ کہاں پہ لگ رہا ہے اور کس کو مل رہا ہے کیونکہ ہمیں تو اپنے وہ پیسے نہیں مل رہے جو کمیٹیٹ پیسے ہیں ہمارے وہ پورے نیز یہ جا رہے کٹودیاں کی جا رہی ہیں تو یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے اس کے اوپر ہمارا ایک تفوضات ہے اور ان تفوضات پہ ہم بات بھی کریں گے اور آگے جا کے اس کے اوپر نشاء اللہ ہمیں اتجاج بھی کریں گے اور حساب بھی لیں گے کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے ہماری عوام کا ٹیسٹ کا پیسہ ہے اور ہم اس کا حساب لینا اپنے حق سمجھتے ہیں اب جنابی سپیکر پچھلے سال ہمیں نوے عرب ملنے تھے نوے عرب ٹوٹل سات عرب ملے ہیں اور وہ سات عرب بھی جو آخری قصہ ہی ہے وہ اکتوبر دوہزار تیس بھی آئی ہے اس کے بعد ایک روپیہ نہیں مل رہا بجلی کے آپ ریڈ کو دیکھ لیں آپ پیٹرل کے ریڈ کو دیکھ لیں آپ یہ سارا حساب دیکھ رہے ہیں ہم اترے ہی سسی بھی اتنی پیسوں میں دے رہے ہیں ہمیں پیسے بھی نہیں مل رہے اور جب پیسے مانگتے ہیں تو پھر آگے سے کہتے ہیں ان کا جو رویہ ہے بڑا غیر ذیبہ دارانہ ہے تو یہ جو غیر ذیبہ داری سے ملک کو چلا رہے ہیں وہ ہمیں بتائیں کہ کیا ذیبہ داری یہ ہے کہ نہ عساب دو نہ پیسے دو نہ کمیٹمنٹ پوری کرو اور کوئی سوال کرے تو ہر ٹاؤن پر اولیاں اٹھاؤ تو یہ جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے اس وقت فیڈرل گورنمنٹ نے یہ بلکل قابلی قبول نہیں ہے ہمارے پر تفعوضات ہیں یہ ہمارے صوبے کے حقوق ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ صوبے کے حقوق کے لیے چاہے اس طرف لوگ بیٹھے ہیں چاہے اس طرف بیٹھے ہیں ان سب کو آواز اٹھانی چاہیے کیونکہ یہ پیسہ اگر آئے گا تو یہ پیسہ آپ کے صوبے میں لگنا ہے آپ کی عوان پر لگنا ہے آپ کے مسائل حل کرنے میں استعمال ہونا ہے اب ایپی پیز کمیشن کے چکروں میں جس نے بھی کمیشن لیے پورا ملک جانتا ہے کس ٹائم میں ہوئے کس کی حکومتیں تھیں کہ معاہدے کیے گئے بائیس سو ارب روپیہ ہم دے رہے ہیں قرائے کی بند میں بائیس سو ارب روپیہ اور میں آپ کو یہاں پہ آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے اسی پرسٹ جو پیسہ جا رہا ہے وہ اس چیز کا جا رہا ہے جو ہمیں وہ بجلی دے بھی نہیں رہے وہ بند پڑے ہیں وہ سسٹرم ہی بند پڑے ہیں ہم قرائے کی بند میں پیسہ دے رہے ہیں ایک ایسا ملک جس کے اس وقت حالات ہی ہیں کہ ہر طرف سے بارڈر کے اوپر ہمارے اوپر جو حالات بنے ہوئے ہیں اور ہماری فوج کا جو بجلٹ ہے وہ اٹھارہ سو ارب ہے جبکہ کمیشن کھانے والوں نے بائیس سو ارب کا یہ قرائے کے معاہدے کر کے اس حالت میں ملک کو پہنچایا ہوا ہے تو میں حیران ہوں اس بات پر کہ دوبارہ ایسے ہی لوگوں کو مسلط کر دیا گیا اور مسلط کرنے والے بھی وہی تھے تو کیا یہ چیزوں کو نظر نہیں آ رہی کہ یہ کیا کیا گیا ہے یہ کیسا مزاق ہے یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کے اوپر ہمیں ایک بقیدہ طور پر ایک ڈیبیٹ کرنی چاہیے اور یہ ساری چیزیں ہم ان رائٹنگ بھیلیں گے اور ہم ان کا حساب مانگیں گے اور اگر ہمیں جواب نہیں آئے گا بہت سے ہم لیٹر لکھتے ہیں ہمیں اس کا جواب نہیں آتا یہ رویہ غیر زیبہ دلانہ رویہ یہ ہے کہ ہمیں ایک چیز پوچھتے ہیں اپنے حق کے لیے پوچھتے ہیں ہمیں پیسے نہیں ملتے ہم پوچھتے ہیں کہ پیسہ کہاں اس سے مال ہوا اگر ایک بندے نے میرا پیسہ دینا ہے اور میں اسے پوچھوں کہ جی پیسہ کیوں نہیں دے رہے ہو اور یہ پیسہ جو تمہارے پاس آیا تمہیں کہاں دیا تو میں یہ حق رکھتا ہوں میں اس کا جواب مانگتا ہوں اور مجھے جواب اس کا دینا پڑے گا فاتح کے لوگوں نے پاکستان بننے سے لے کر اب تک میرے اخیر میں سخت دیلا قربانی دیئے ابھی تک وہ قربانی دے رہے ہیں جو کمیٹمنٹ ان سے کی گئی وہ کمیٹمنٹ کے مطابق ان کو اب تک پانچ سو عرب جو دینا تھا ابھی تک اس میں سے صرف سو عرب ملا ہے یہ چار سو عرب کہاں گیا آپ اگر کوئی کمیٹمنٹ پوری نہ کرے تو میں اسے سوال نہیں کروں گا کیا لوگوں نے اس لیے ووٹ دیا ہے کہ ہم یہاں کے بیٹھے اور صرف صرف باتیں کریں یہاں بیٹھ کر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں فاتح کے لوگ آتے ہیں ان کے جرگے آتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ ہم سے ایک وعدہ کیا گیا تھا وعدہ پورا نہیں کیا جا رہا ہماری اسمبلی کیا کر رہی ہے ان کے نمائندوں کو انہیں ووٹ دیا ہے بھرپور طریقے سے ووٹ دیا ہے ان کے جرگے رہے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں میں ان سے کیا کہوں کہ پیسہ کون کھا رہا ہے اور میں کیا ان کو حق نہیں لے سکتا میں تو ایک کمزوری شونی کا سطح ان کے سامنے کیونکہ ہمارے ایک روایات ہیں ہمارا ایک کلچر ہے ہمارے فاتح کا ایک کلچر ہے ان لوگوں کا ایک کلچر ہے آپ پاکستان کا ریکار اٹھا لیں یا انیسو پیسن کی جنگ ہوئی ہے ذرا ریکارڈ پر نوٹ کریں کتنا اسلہ کتنا بارود اس زمانے میں تو جب وہ فرانٹ لائن کے اوپر آ کر آپ کے ساتھ ہر مشکل واقت میں قربانی دیتے ہیں اور جب ان کی باری آتی ہے ان سے وعدہ کیا جاتا ہے کمیٹمنٹ کی جاتی ہے اور پورا نہیں کیا جاتا تو میرے خیال میں اب جو اس سال کا سوارہ روپیہ ہے میں واضح یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمیں فوراں سے پہلے وہ نہ ملا تو پھر یہ رد عمل کے لئے تیار رہے ہیں یہ رد عمل آئے گا اس میں سیٹل کے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے فاتا کے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم یہ پیسہ اس لئے مانگ رہے ہیں کہ جس طرح بار بار بات ہوتی ہے کہ امن و امان امن و امان کیسے بھال ہوگا فیسیلٹیز وہاں پہ نہیں ہے امن و امان قائم کرنے کے لئے پیسہ آپ نہیں دے رہے جو وعدہ کیا گیا تھا وان پرسنٹ کا اگینس وار اگیس ٹیرر اس کا اب تک ایک روپیہ نہیں دیا گیا کیسے امن و امان قائم کیا جائے گا پیسہ ہی نہیں دے رہے آپ کمیٹنٹ کرنے کے بعد تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمارے تفوضات ہیں اور میں بڑا کلیر لی ہم بتا رہا ہوں کہ یہ ردعمل کے لئے تیار رہے ہیں بجٹ ابھی آنے والا ہے ان کا اس پہ سب کوئی سامنے آ جائے گا اس پہ ہم دیکھیں گے انیلیسیس کریں گے اور ہمیں لگے گا کہ ہمارے حقوق پہ ڈاکہ مارا جا رہا ہے پھر ہم یہاں نہیں بیٹھیں گے ہم یہاں سے کسی اور طرف پھر مارچ کریں گے اس مارچی لیے تیار رہے ہیں میں پہلے سے بتا رہا ہوں اب بجٹ کے حوالے سے میں کچھ چیزیں کچھ خطوخال بیان کرنا چاہتا ہوں الحمدللہ ہیلپ کارڈ جو بند ہو چکا تھا یہ کم بارمدان سے ہم نے شروع کیا اور اب تک ایک لاکھ چھپن ہزار اپریشن ہو چکے ہیں اس پہ ماشاءاللہ اور انشاءاللہ یہ جاری رہے گا ہم نے چھتیس عرب روپیہ اس کے لیے مزید رکھا ہوا ہے انشاءاللہ اور اس ہیلپ کارڈ کو مزید بہتر بھی کریں گے اپنی صحت کی سہولیات کو ہی بہتر کریں گے اور انشاءاللہ اگر ہم کامیاب ہوتے ہیں جو انشاءاللہ ہم ہوں گے کہ ہم اپنے وہ بقیہ جاز بصور کریں تو انشاءاللہ چونکہ مجھے اکثر آتا رہتا ہے کہ ہیلپ کارڈ یوٹلائز ہو جاتا ہے تھوڑے پیسے ہوتے ہیں اور آپریشن کوئی رہتا ہے اس میں زیادہ پیسے ضرورت پڑھتے ہیں تو اس کے لیے ہیلپ دیپارٹمنٹ کو ہم مزید کوئی پیسہ بھی دے رہے ہیں جو وقتی طور پر ان کے پاس پڑھا ہوگا ایسے ہیلپ کارڈ جن میں اس طرح کا کوئی کیس آئے گا تو اس پر وہ پیسہ ان کو مزید بھی دیا جائے گا لیکن ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں چونکہ بہنگائی ہو گئی ہے دھویاں بھی مہنگی ہو گئی ہیں علاج بھی مہنگا ہو گئی ہے کہ ہم ہیلپ کارڈ کو انشاءاللہ بڑھا کر انشاءاللہ دو ملین تک پر انشاءاللہ خاندان لے کے جائیں گے ہمیں تیرہ سال کا تھرو فارور ملا تیرہ سال کا اس کا مطلب یہ تھا کہ تیرہ سال تک ہم بیٹھے ہوئے لوگ جو عوام سے ووٹ لے کے آئے تھے تو وہ انہی اسکیموں پر جو پہلے سے منظور ہو کے پتہ نہیں کب سے شروع تھی انہی پہ ہی وہ گزارہ کرتے جو کہ ناممکن ہے تو اس کو ہم چھ سال پہ لے آئے ہیں اور چھ سال پہ اس لیے لے آئے ہیں کہ ہم یقین نہیں کرتے اس بات پہ کہ زبانی جب آخر چو امنی طور پر کام کرنا ہے اور انشاءاللہ اس وقت ہم چھ سال پہ لائیں ہیں ہم یہ انشاءاللہ انشور کریں گے کہ ہم اس سال میں تقریباً ساڑھے پانچ سو سے زائد ایسے منصوبے ہیں جو عرصہ دلات سے شروع تھے تو ان کو تو ہم اسی سال میں مکمل کر رہے ہیں فل فنڈ کر دیا ہم نے ان کو اسی طرح آنے والے ٹائم میں ہم یہ جو آگے دور سے پیچھے چھوڑ والا کام تھا یہ نہیں ہوگا جو بھی کام شروع ہوگا وہ جلد جلد مکمل ہوگا تاکہ وہ بیلڈنگ جس میں تعلیم دینی ہے اس پہ تعلیم ملے خالی بیلڈنگ نہ بنتی رہے وہ اسپتال جس میں علاج ہونا ہے اس پہ تعلیم میں سہولیات ملیں صرف بیلڈنگ نہ بن رہی ہو تیرہ تیرہ یا بارہ بارہ سال تک انشاءاللہ یہ جو ہمارا پلان ہے اسی لیے ہے کہ ہم نے کاموں کو جلدی کرنا ہے جلدی مکمل کرنا ہے تاکہ عوام اس سے مستفید بھی ہو صرف یہ نہیں کہ عوام دیکھتے رہے کہ ان کے لئے کام ہوا اور پراجنٹ ٹوبا اور خالی تختی کی حد تک جو ہے فوٹو نکال کر آپ لوگوں کو بے اکوب برائیں اور لوگوں سے ووٹ لیں لوگوں کو عملی کام چاہیے ہم عملی کام کریں گے جلد مکمل کریں گے سیموں کو اور انشاءاللہ مکمل کر کے لوگوں کو وہ سہولیات دیں گے تاکہ اسے مستفید ہوں جس کے لئے وہ پراجنٹ کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ ڈیویلیمٹ بجٹ جو ہمارا ہے وہ تقریباً چار سو سولہ عرب کا ہے اور اس میں انشاءاللہ ہر سیکٹر میں انشاءاللہ ڈیویلیمٹ ہوگی اور یہ ڈیویلیمٹ انشاءاللہ میں نے سسٹم کے اندر ڈیوالف کیا ہے کہ جو بھی حلقے کا جو بھی نمائندہ ہے وہ نمائندہ سمجھتا ہے کہ اس کے حلقے میں کیا ضروریات ہیں بجائے یہاں سے بیٹھ کے حکمنا میں جاری ہوں اور نادرشائی حکم جاری ہوں کہ جی آپ اس بات بہیتے لگاؤ اس بات بہیتے لگاؤ اس بات بہیتے لگاؤ تو یہ وہاں کے نمائندہ ہی فیصلہ کریں گے کہ ان کے علاقے میں کیا مسائل ہیں ان کے حلقے میں کیا مسائل ہیں اور کیا ان کی ترجیحات ہیں تو یہ پیسہ وہ خودی استعمال کریں گے اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ صحیح طریقے سے استعمال کر کے لوگوں کے وہ بنیادی مسائل ان کے ایریا کے مطابق انشاءاللہ بہتری طریقے سے حال ہوں گے ہمارے جو فیڈرل گورنمنٹ کے پانچے شروع ہیں مجھے سمجھ آ رہی ہے ابھی سے کہ یہ ان کو دیلے کریں گے ان کے لیے پیسہ نہیں رکھیں گے تو یہ بات سننے وہ اگر ان کا خیال ہے کہ اس طرح یہ کریں گے اور یہ وہاں بیٹھ کے سکون سے اسلام آباد میں وہ آوریاں تے ونیاں کریں گے تو یہ ان کی بھول ہے یہ ان کی خام خیالی ہے یہ ان کی بھول ہے ایسا نہیں ہوگا اپنے وہ پراجیکٹ جو جو پراجیکٹ یہاں پہ شروع ہیں وہ بھی ہمارا حق ہے اس کو مکمل کریں اس کے لیے پیسہ الوکیٹ کریں اور جو ہمارے جوائنٹ ونچر پراجیکٹ ہیں جس کے اندر ہم نے اپنے بجٹ میں پورا پیسہ رکھ دیا ہے مکمل پیسہ ہم رکھ چکے ہیں اس کے اندر تو میں امید کرتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی اپنے حصے کا وہ پیسہ اس بجٹ میں شامل کرے گی اور اگر شامل نہیں کرے گی تو پھر دمازم مسکل اندر کے لیے تیار ہو جائیں پھر تیار ہو جائیں اس کام کے لیے یہاں آرام سے پیٹھ کے ہم ان کی اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے رد اعمال آئے گا اور بھرپور طریقے سے آئے گا ہماری ترجیحات میں تعلیم ایک ہماری ترجیح ہے اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ہمارے ماشاءاللہ بادی کے لیے آسے پورے پاکستان میں جتنی بھی ایسٹیز ہیں جتنے صبحوں میں ہماری سب سے زیادہ ہیں اب مجھے یہ خبر آ رہی ہے کہ اس دفعہ یہ عالی تعلیم کے لیے ہائی ریجویشن کے لیے بھی کٹو دی کر رہے ہیں آپ اگر یہ کٹو دی کر رہے ہیں یا ختم کر رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عالی تعلیم صوبے کی ایفیکٹ ہو اور یہ وہاں بیٹھ کے پھر ہمیں کہیں کہ جی آپ غیر ذیمہ دار ہو تو پہلی بات تو ہی ہے کہ جو پیسہ ہمارا ہے اس کو بڑھایا جائے ہم نے اپنے بجٹ کے اندر پیسے کو بڑھایا ہے سکارشویس کو بڑھایا ہے تعلیم کے بجٹ کو بڑھایا ہے چاہے وہ الیمنٹری ہے چاہے وہ ہائی ریجویشن ہے اور ادھر ہمارے ساتھ یہ ہو کہ بجائے بڑھانے کے جو پیسہ مل رہا ہے اس کے کٹو دی ہو یا نہ دیا جائے تو یہ میرے خیال میں اپنے لیے وہ ایک ایسی وہ مائن کھود رہے ہیں کہ چاہتے ہیں یہی ہیں کہ اس طرح سے وہ سیاسی شہید یہ بننا چاہتے ہیں میرے خیال میں تو سیاسی شہید بننے سے بہتر ہے کہ ویسے بھی منڈیٹ چوری کر کے آئی ہوئے ہو ایسے ہی چلے جاؤ گھر شہید ہونے کے بجے ایسے ہی چلے جاؤ کیونکہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں تو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ پھر آپ کے ساتھ وہ کام کیا جائے کہ آپ پھر ہم آپ کو گھر بھیجیں تو اگر آپ نے ویسے ہی گھر جانے کا پرام بنا لی ہے میرے خیال میں تو ایسے ہی خودی عزت سے چلے جاؤ بجائے کہ ہم آپ کو پھر دھکے دے کے نکالیں وہاں سے یہ بجٹ کو اپنے نام دیا اپنا بجٹ کا یہ عوامی بجٹ ہے اس میں عوام کو ٹیسٹ کی مد میں اور ہر مد میں انشاءاللہ ریلیف ملے گا بہترین طریقے سے انشاءاللہ عوام کو پیکجز دیے جائیں گے روزگار کے حوالے سے ہم پیکجز دے رہے ہیں ہم نے اپنے لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے ہم انٹرس فری لون دیں گے اور یہ تقریباً پندرہ ارب روپے سے ہمیں رکھا ہوا ہے اور اس میں انشاءاللہ احساس روزگار کے نام سے احساس نوجوان ہونرہ کے نام سے احساس اپنا گھر کے نام سے یہ پروجیٹ ہوں گے انشاءاللہ اور اسے تقریباً ایک لاکھ ایک لاکھ ہمارے لوگوں کو عزت سے انشاءاللہ روزگار مہیا کیا جائے گا اور ان کو پیسہ حکومت دے گی بجلی کے مسائل آپ کے سامنے ہیں لو شیڈنگ کے اوپر ہم کہتے ہیں بجلی دو وہ کہتے ہیں بجلی ہے ہی نہیں پھر ہم کہتے ہیں چلو شیڈنگ کم کرو وہ کہتے ہیں جی چوری ہو رہی ہے اب چوری کا ذمہ دار کون ہے اب تک نظام چل رہا تھا کیا صوبہ چلا رہا تھا اس کو وہ اپنا چلا رہا تھا وہ اپنا کیلکار چلا رہے تھے اب مختلف حالات بننے کے بعد اب یہ اندازہ لگا لیا گیا ہے کیونکہ ان میں تو نہ احساس ہے عوام کا نہ غریب کا نہ بچوں کا نہ کسی پاکستانی کا تو ہم نے انشاءاللہ یہ پرورام بنایا ہے کہ ہم نے بجلی 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 کا نام دیا ہے اور ہم جائیں گے سولاریزیشن کی طرف ہمیں اپنے ایریا کو سولاریز کرنا پڑے گا تو اس پہ سب سے پہلے جو ہماری پریوریٹی ہے ہمارے تمام تعلیمی ادارے یونیورسٹریز ہمارے کالیجز پھر ہمارے سکول ہمارے سرکاری دفاتر سرکاری گھر اس کے علاوہ ہمارے جو ڈیوی ایس ایسیز ہیں ہمارے اٹرانویز بارڈیز ہیں ان سب کو انشاءاللہ مکمل طور پر اسی سال میں انشاءاللہ ہم سولاریز کریں گے مکمل سب کو ساتھ ساتھ چونکہ عوام نے ہمیں ووڈ دیا ہے عمران خان پہ اعتماد کیا ہے ہم سے ان کی امیدیں ہیں تو انشاءاللہ ہم ان ایریاز میں جہاں پہ لوشیڈنگ بہت زیادہ ہے اور یہ مسائل وابڑا سے حل نہیں ہو رہے تیہ نہیں ہو پا رہے تو انشاءاللہ ان ایریاز میں جو غربت کی لکیر سے نیچے لوگ ہیں ان کو حکومت فری سولر سسٹم دے گی گھر کے لیے اور جو اس سے اوپر درجے کے لوگ ہیں ان کو بلا سود 50% شیئرنگ کے ساتھ دیں گے 50% گورنمنٹ دیں گی 50% وہ دیں گے آسانی ساتھ میں وہ دیں گے تاکہ وابڑا سے ان کی جان چھوڑ جائے اور ان کو بجلی مہیا ہو اور حکومت کا یہ فرض بنتا ہے انشاءاللہ یہ پراجیکٹ بھی بہت جل شروع ہوگا اسی سال میں ہمارے یہ تقریباً 156 سے لے کے 162 ایسے فیڈر ہیں جن پہ لوشیڈنگ 22-22 گھنٹے اور اس کو لڑ جگڑ کے 18-18 گھنٹے پہ لائے جاتا ہے اس پہ ہم موسری لوگوں کو جب وہاں سے نکال دیں گے تو آٹومیٹکلی لوڈ شیڈنگ کام ہوگی اور آہستہ اس ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوڈ شیڈنگ کو ختم کریں کفایہ شواری اس محلے میں بہت ضروری ہے عوام کے ٹیکس کے اوپر مزید عیاشیہ برداشت لیں کی جائیں گے عوام ٹیکس اس لیے دیتی ہے کہ عوام کے مسائل حال ہو لیکن ان ٹیکس کے پیسوں پر جو عیاشیہ ہیں یہ مزید ہم بند کرنے لگے ہیں انشاءاللہ میری تمام جتنے بھی اس میں سٹیک ہوترس ہیں ان سے بات ہوئی ہے اور انشاءاللہ ہر کوئی اس بات پر راضی ہے کہ وہ اس کے اندر کٹوڈی کے لیے تیار ہے جو فیول کے بعد میں پیسہ مل رہا ہے چاہے وہ ہمارے منسٹرز کو ملتا ہے چاہے ہمارے سرکاری افسران کو ملتا ہے اس سب کے اندر انشاءاللہ ٹوینٹی پرسنٹ کٹوڈی کے لیے سارے تیار ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کٹوڈی کریں گے انشاءاللہ بہت چل ہم اس پر بھی ٹوینٹی پرسنٹ کٹوڈی کریں گے اور جو جب تک سولورائز نہیں ہوتا تو اس وقت تک جو بجلی کا بل ہے سرکاری بجلی کے بل جتنے بھی ہیں وہ تمام سرکاری بجلی کے بل جو ہیں جس کا بل بیس فیصد کام نہیں آئے گا اوپر والے پیسے وہ خود بھریں گے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ دفتر میں نہیں ہیں اور ایسی چل رہے ہیں آپ کے آپ کمرے میں نہیں ہیں اور ایسی چل رہے ہیں آپ کے عوام کی بجلی نہیں ہے یہاں پہ ایسی وہ ٹھڑے محولوں میں لوگ پھر رہے ہیں تو اس کے لیے یہ کٹوڈی ہوگی اس سے اربعہ روپے کی بچت ہوگی انہی پیسوں کو مزید ہم پھر غریب لوگوں کے لیے سولہ سشم لگانے کے لیے استعمال کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ سر سے پہلے شروعات اپنے آپ سے ہونی چاہیے تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم تیار ہیں ہماری ٹیم تیار ہے اور ہماری جب ٹیم تیار ہے تو ہمارے ساتھ جو باقی ٹیم ہے انشاءاللہ وہ سرکاری ٹیم بھی اس کے لیے تیار ہے انشاءاللہ اور یہ بہت جل اس کو بھی ہم انشاءاللہ اناوس کر کے امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں گے امن و امان کے حالات آپ کے سامنے ہیں ہمارا سب سے بڑا چلنج امن و امان کا ہے لیکن انفارشنیٹلی وہ جو ہم نے باز کی کہ پیسہ میں نہیں مل رہا ہمیں وہ پیسہ نہیں دیا جا رہا لیکن ہم اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے انشاءاللہ ہم نے سات طرف اپنی پولیس کو دیا ہے اس سات طرف میں پولیس کے لیے آلیڈی کام شروع ہو چکا ہے اور اس کے حالے پولیس کو ہم سٹرنگٹن کریں گے تاکہ وہ درشنگردوں کا مقابلہ کر سکے اور ہم یہ امید کرتے ہیں ہماری عوام نے بھی دی ہیں تو ان کا روک تھا ہم تب ہی ہو سکتا ہے کہ ہم سٹرنگٹر کریں اس چیز کو درشنگردی کا ہم ختمہ کریں اور وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم فسائل میں اضافہ نہ کریں ان کے تو انشاءاللہ ہم نے طور پر ہم نے کیا ہے مزید بھی ہم کریں گے انشاءاللہ اور ساتھ ساتھ میں آپ اعلان کرتا ہوں کہ ہماری جو ایک اور ابھی نئی ایک ہاؤزی ڈپارٹمنٹ ایک نائی سسائٹی بنا رہا ہے تو اس کے اندر میں نے اعلان کیا ہے کہ چاہے فوج کے چاہے پولیس کے چاہے وابڈا کے چاہے وان وان ٹو ٹو کے یا چاہے کسی بینک میں میں کوئی بھی ان دلائن آف ڈیوٹی جو شہید ہوا ہے ان سب کی بیواؤں کو پانچ پانچ مر لے کے پلارٹ دیا جائیں گے فری آف کاف کرپشن جو ہے وہ ایک ناسور ہے اور کرپشن کی وجہ سے ہی ہمارے چیزیں جو ہیں وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتی گورننس کا بھی مسئلہ ہے اسی میں کرپشن ایک بہت بڑا انسر ہے ہمارا جو ترقیاتی کام ہوتے ہیں بار بار ایم ایڈ آر کی بند میں پیسہ دیا جاتا ہے اور اس میں جو عرب و روپے بار بار لگتے ہیں ایک جو ورینٹی پیریڈ ہوتا ہے ایک گرینٹی ہوتی ہے ایک چیز کی اس سے پہلے وہ خراب ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ کرپشن ہے تو اگر اس پہ ہم قابو پا لیتے ہیں تو ہمارے بہت سے مسائل اور بہت سے جو بارے وسائل ہیں وہ اسے بچیں گے تو انشاءاللہ جیسے میں نے عوام سے کہا ہے میں پھر عوام کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پلیز اپنے شہر کو اپنے گاؤں کو اپنے صوبے کو اپنا گھر سمجھو آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے اس میں اور آپ نے کھڑے ہو کے چیک کرنا ہے اور آپ نے کھڑے ہو کر یہ ہمارے ساتھ کرشنے خاتمہ کرنا ہے جیسے آپ نے گھر کا آپ خیال کرتے ہیں میں آپ سے امید کرتا ہوں اور آپ کو میں اتھاریڈی دیتا ہوں اس بات کی کہ آپ اسی طرح کرشنے خاتمے کے لیے حکومت کا ساتھ دیں اور اپنا گھر سمجھ کے اپنی سکیموں کو دیکھیں اور ان میں کوئی بھی غلط چیز ہو رہی ہے تو آپ اس کی روک تھام کریں منشیات ایک لانت ہے ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں اس میں تباہ ہو رہے ہیں ان قریب اب جو کہ یہ تو بجڑی لاس تھا بجڑی لاس کے بعد اب انشاءاللہ ہمارا جو ریگولر کی لاس آئے گا تو اس پہ ہم نے بہت سے دیپارٹمنٹ جو ہماری میٹنگز ہوئی ہیں ان میں ہم نے بہت سے قانون سادھی یہاں پہ کرنی ہے ایکس میں تبدیلیاں کرنی ہیں اور وہ تبدیلیاں جب ہوں گی تو اسی سے ہی گوڈ گورننس ہوگی اور ہمارے گورننس بھی بہتر ہوگی گرشہ کا خاتمہ بھی بیسیگ علی قانون سادھی سے ہی ہو سکتا ہے تو اس پہ انشاءاللہ ہم کام کریں گے منشیات کے اوپر آئیس کے اوپر اور ہیروین کے اوپر خاص مقدار کے بعد ہم لوگ یہاں پہ سزائے موت کا یہاں پہ ایکٹ پاس کرنے لگے ہیں ہم سزائے موت دیں گے جو شخص میری قوم کے نوجوان کو تباہ کر رہا ہے میرے بچے میری بچی میری نسل کو تباہ کر رہا ہے وہ اس صوبے میں کم از کم سزائے موت کا حق دار ہے اس کو بھی ہم تباہ کریں گے اس کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے اور میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ اس چیز کو لائٹ نہ لو آپ اس چیز کو لائٹ نہ لو آپ کے علاقے میں کوئی منشیات فروش ہے آپ اس کو کنفرنٹ کرو اور کنفرنٹ کر کے وہ آپ پولیس کو بتاؤ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ پولیس آپ کا ساتھ دیں گی پولیس آپ کا ساتھ دیں گی ہمارے تک پہنچو ہمیں بتاؤ انشاءاللہ یہ ٹیم بیٹھ ہی ہوئے یہ آپ کے ساتھ نکلے گی اور ایسے لوگوں کو جو منشیات فروش ہے ان کو نہیں علاقے میں چھوڑے گی انشاءاللہ اور نہیں اپنے صوبے میں چھوڑے گی کیا آپ سب ساتھ دو گئے عوام کا اس میں اب میں تھوڑا سا اپنی پارٹی کے حالات پہ اور اس مرک کے حالات پہ تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں پہلے تو میں پورے پاکستان کی ساری عوام کو مبارک بات دیتا ہوں کہ جو بات چیت ہو رہی تھی اس حوالے سے کہ عمران خان جو ہے وہ صرف اور صرف کارٹ رہا ہے کہ اس نے پاکستان کی بات کی اس نے پاکستان کی عوام کی بات کی اس نے اسلام کی بات کی اس نے کشویر کی بات کی اس نے فلسیر کے مسلمانوں کی بات کی اس نے عمر بالمعروف حق کی بات کی آج حبود اللہ نے دیکھ لیا کہ سائیفر کیس وڑ گیا اب میں یہاں پوچھتا ہوں اس فلور سے میں پیغام دے رہا ہوں کہ اس کیس میں عمران خان جیسے لیڈر کو اتدار سارے اندر رکھا گیا ہے اس کا جواب کون دے گا کون ذمہ دار ہے اس کا یہ کیس کس نے بنایا تھا اگر اس ملک میں یہی چلے گا کہ آپ لوگ کسی کو بھی جیلی کیس میں اندر ڈال دو اس کیس کا نہ سر ہو نہ پاؤں ہو اور اس کے بعد وہ کیس اس طریقے سے ختم ہو جائے تو ان لوگوں کو سزا دلا کے اب دم لیں گے جنہوں نے اس کیس کو بنایا اس کیس کو غلط موٹ دیا اس کیس کے بارے میں غلط گوائیاں دی اور اس کیس کے بارے میں پوری قوم کو گمراہ کیا ہم ان سے حساب لیں گے حساب کے لیے تیار رہے ہیں اس کے بعد توشہ خانہ توشہ خانہ کیا ہے توشہ خانہ میں عمران خان صاحب نے گھڑی اگر لی ہے یہ کہتے ہیں ایولیشن غلط ہوئی ہے ایولیشن کرنے والا کون تھا اس کو تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے وہ کون تھا کوئی سزا ہی نہیں ہوئی کسی کو نام ہی نہیں آتا اس کا اور عمران خان سزا کاٹ رہا ہے اور مذہب کی بات یہ ہے کہ گھڑی تو الاؤڈ ہے جبکہ گاڑی الاؤڈ نہیں ہے جو گاڑیا ریکار لے والے لوگ ہیں وہ کوئی وزیراعظم بنا ہوا ہے کوئی وزیراعظم بنی ہوئی ہے کوئی صدر بنا ہوا ہے اور یہ ریکارڈ پہ ہے یہ کوئی میں یہاں پہ ہوا میں بات نہیں کر رہا ہے یہ ان کے ریکارڈ سوشہ خانہ کے ریکارڈ پہ ہے یہ کیسا قانون ہے میرے لئے اور آپ کے لئے اور عمران خان تو یہی کہتا تھا کہ ہمیں دو نہیں ایک پاکستان چاہیے یہ اس کی مثال ہے یہ اس کی مثال ہے کہ یہ یہ ایک پاکستان نہیں ہے دو پاکستان ہے اور یہ پاکستان کو پہلے دو ٹکڑے کیا گیا جنہوں نے اس کو دو ٹکڑے کیا وہ سن لیں کہ اس کی وجہ بھی یہی تھی اور آج پھر آپ اسی عمل کو دورا رہے ہیں اور بار بار دورا رہے ہیں اگر میں ایک کمیشنر کی ڈیمانڈ کرتا ہوں جو بنایا گیا تھا پاکستان پاکستان نہیں بنا تھا نا کہ اس کو کھولو کیوں نہیں کھول رہے ہو اس کو کھولو قوم کو بتاؤ جو ہوا ہے غلطی ہوئی ہے سامنے تو ہے کیوں سامنے نہیں آ رہی اس کمیشنر کو نہیں کھول رہے ہیں الٹا کہہ رہے ہیں جس نے نام لیا اس کا اس پر غنداری کے جو ہیں ہم کیس کریں گے اوہ یار یہ کیا ڈراما بنایا ہوئی ہے کبھی غنداری کے سیٹیفیکیٹ دے رہے ہو کبھی دشتگردی کے سیٹیفیکیٹ دے رہے ہو یہ مر سے مزاق بنا لیا ہے یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی آنکھوں میں میرچیں ڈالو گے اور لوگ برداشت کرتے رہیں گے کہ آئی عوام جاہل ہے کہ آئی عوام جانور ہے کہ آپ بھیر بکڑی ہیں یہ عوام کہ آپ لگے رہو گے آپ کرتے رہو گے جبر کے ذریعے فسائیت کے ذریعے آپ لوگوں کے مو بند کراؤ گے کتنے لوگوں کے مو بند کراؤ گے آپ غلطی ماننا اپنی اصلاح کرنا یہ ایک راستہ ہے جس بے اس بھول کو اور اس کون کو ضرورت ہے اپنی غلطی نہ مان کر اس غلطیوں کو مزید بڑا بڑا کر مزید ایسے اگزامات کر کے جس غلطی کی طرف ملک کو لے جائے جا رہا ہے یہ اگزامات کرنے والے لوگ یہ سمجھ لیں کہ جس راستے پہ یہ چل رہے ہیں یہ پاکستان کو بہت دخصان دے رہے ہیں عدد کا کیس تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ تو بات کرنا جو ہے نا بات کرنا بھی شرمناک ہے اس ملک میں اسلام کے نام پہ بننے والا ملک جو اسلام کے نام پہ بنایا ہے اسلامی قوانین کو توڑتے ہوئے صدا دے دی گئی اور ہم سب کانون کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کانون کیا کرے گا کانون کا کہ فیصلے تو یہ ہیں وہ کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینایڈ وہ سائیفر کھودہ پہاڑ نکلا چوا وہ بھی مرا ہوا یہ سب یہی کیس ہیں یہ سب یہی کیس ہیں میں واضح طور پہ آپ میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری برداشت کی حدیں ختم ہو چکی ہیں ہماری برداشت کی حدیں ہمارا ظرف ہماری تربیت سب کچھ ختم ہو رہی ہے اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم چھپ کر کے پھر بھی اپنا ظرف اور یہ باتیں کہ جی پاکستان کا سوچو جی پاکستان کا سوچو اور پاکستان کا ٹھیکہ میں نے لیا ہوا ہے میرا لیڈر جیل میں میرے ورکر پہ پرچے میری لیڈرشپ پرچے میری پارٹی کو آپ نے توڑ دیا میری پارٹی کا نشان آپ نے لے لیا میری پارٹی کا الیکشن آپ نہیں مانتے فستائیت میرے پہ ہوئی ظلم میرے پہ ہوا لیڈر میرا جیل میں میرے لیڈر کی بیوی جیل میں اور پھر آپ کہتے ہیں پاکستان کا سوچو تو پاکستان کو تو ہم ہی سوچ رہے ہیں اور پھر یہ کہہ دو کہ پاکستان کی سوچنے والے صرف طریقہ انصاف والے ہیں صرف عمران خان والے ہیں یہ باقی کیا کر رہے ہیں میں واضح پیغام دے رہا ہوں کہ جل سے جل یہ سارے کیسز ختم کیا جائیں ان کیسز میں کچھ لیا ہے یہ حسابت ہو گیا ہے اور جنہوں نے آئیں توڑا ہے بار بار میں واضح کہہ رہا ہوں چیف انشنل کمیشنر صاحب آپ میرے پہ کیس کروالو فونے کار کر کے کروالو تکڑے ہو جاؤ کہ فونے کار کر کے اس پہ یہ کیس کرو اس پہ یہ تم مجھے بلیک میر کروگے تم مجھے نایر کرا دو میں دوبارہ ہوں گا اس سے بڑھ کے ہوں گا اس عوام کی طاقہ سے ہوں گا اور تمہارے سے پوچھوں گا کہ تم نے آئین توڑا ہے تم نے آئین شکری کی ہے تم آرٹیکل چھے کے مرتقب ہو اور تمہیں یہ جواب دینا پڑے گا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اس بلیک میلی میں ہمیں نایل کر دو کے ہم لانت بھیجتے ہیں ایسی کرسیوں پر جو ہمارے نظریہ کے خلاف جائے جو ہمیں نظریہ سے ہمیں اٹھائے ایسی ہزار کرسیاں قربان ہیں اس نے ذریعے پہ اس نے ذریعے پہ ہمیں عوام نے ووٹ دیا ہے ہم اس کے لئے تیار ہیں اور میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اب ہماری برداش ختم ہو چکی ہے اگر یہ مسائل حل نہ کیے گئے تو یہ جو ہمارے اوپر مدعی بھی خود بنے ہوئے ہیں گواہ بھی خود بنے ہوئے ہیں جج بھی خود بنے ہوئے ہیں نہ ہو بھئی ہمارے پر ڈالا ہوئے ہیں کبھی ایسا ہوئے کہ مدعی بھی میں گواہ بھی میں جج بھی میں اور تھوپ رہا ہوں ایک کے اوپر اور میں کہتا ہوں ثابت کرو ثابت تم کر نہیں سکتے ہو پھر بھی تھوپ رہے ہو یہ کیا نظام چل رہا ہے ادھر آپ اگر ہم نکلے آپ اگر ہم نکلے تو ہم ایسے واپس نہیں آئیں گے میں بتا رہا ہوں ایسے واپس نہیں آئیں گے حقیقی آزادی پھر ہم لے کے دم لیں گے ہم حقیقی آزادی لیں گے یہ غلامی کی زندگی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارے پر مسلط کرو گے ہمارے بچوں میں مسلط کرو گے تو وہ لوگ جن کے ضمیر مر چکے ہیں وہ لوگ جنہوں نے حرام کمایا ہوا ہے وہ تو شہدشی کے راضی ہو جائیں ہم راضی نہیں ہیں ہم نے کوئی پیسہ ایسا نہیں کمایا ہوا جس کو ہم نے عیاشی کرنی ہے ہم ہتیری پہ لے کے پھر رہے ہیں پہلے بھی آپ نے ہمیں پرکھا ہے آزمایا ہے شکر ہے آپ بھی ہمارے سامنے آپ بھی ہمارے سامنے ایسا زیادتیوں ہوئی ہیں ہر ایک دپارٹمنٹ نے کی ہیں ہر ایک افسر نے کی ہیں ہر ایک پولیس میں ہر ایک ذلے اور ہر ایک تھانے میں ہوئی ہیں ہم نے اوف تک نہیں کیا کیوں کہ ہمارا ایک ذرف تھا اب ہم جن سے امید کرتے ہیں ذرف کی ان میں ذرف نہیں ہے اور ہمارے ذرف کو دیکھ کے بھی اپنی سرہ نہیں کر رہے ہیں تو ایسے بے ذرف لوگوں سے پھر پھر ہمیں کسی اور طریقے سے ڈیل کرنا پڑے گا اور یہ ڈیل ڈیل نہیں ہوگی ڈیویل بی ڈیلٹ ڈیویل بی ڈیلٹ دیکھر صاحب میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور میں ایوانے بیٹھے ہوئے اس طرف کے تمام لوگوں سے جو بیسیکلی فارم فورٹی فائی کے ساتھ اوام کے منجن سے آئے ہوئے ہیں ان سب سے یہ امید کرتا ہوں کہ آپ پیچھے نہیں ہٹنا کیونکہ آپ اگر پیچھے آپ ہٹ گئے اور آپ پیچھے اگر آپ ہٹ گئے خدا کی قسم تمہاری اولادوں کی اولادوں کی نسلوں کی نسلیں غلاویں کرے گی اور پہلے پاکستان توڑنے والے ان کی نشادہ ہی کریں گے اور دوبارہ کوئی پاکستان وہ توڑنے کی جروع بھی نہ کرے عمران خان عمران خان پاکستان قیدی نمبر 804 قیدی نمبر 804 قیدی نمبر 804